اسلام علیکم ساتھیوں تو فرچہ سواگت ہے آپ سب کا اپنا ہی یوٹیوب چینل اردو انوادک میں تو کیسے ہیں آپ سب امید کرتا ہوں کہ خیریت سے ہوں گے تو سلیے ساتھیوں سب سے پہلے مجھے یہ بتائیے کہ میری آواز آپ لوگوں تک کلیر آ رہی ہے کی نہیں تو چلیے ساتھیوں اب پرہائی کے طرف دھیان دیتے ہیں اور کمنٹ سے آپ لوگ دھیان کو ہٹا لیجئے اور آج جو میں لے کر کے آیا ہوں آپ لوگوں کے لیے زیادہ تر ہم لوگ ان الفاظ کو غلط لکھتے ہیں اس لیے میں آج ایک طرف غلط اور ایک طرف صحیح لے کر کے آیا ہوں تو آپ لوگ اچھی طریقے سے دیکھ لیجئے تاکہ آپ لوگ ان الفاظ کو غلط نہ لکھیں اور جتنے بھی نئے نئے ساتھی ہم سے جر رہے ہیں آپ لوگ اگر اس کا پی ڈی اف حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس نمبر پر رابطہ کیجئے یا پھر ڈسکرپسن باکس ماں آپ لوگوں کو نمبر مل جائے گا یہ نمبر آپ لوگ وہاں سے بھی لے سکتے ہیں ساتھیوں تو چلیے اب ہم لوگ پرناہ شٹارٹ کرتے ہیں اور جیسے کہ آپ سبھی جانتے ہیں کہ آج ہم لوگ جو پر رہے ہیں کوایج سے چوتھا چیپٹر کو پر رہے ہیں تیس تین چیپٹر ہو گیا ہے آپ لوگ جو جو ساتھی ابھی تک نہیں دیکھ پائے ہیں ان تینوں چیپٹر کو تو جا کر کے دیکھ لیجے کافی اچھا آپ لوگوں کو ڈاللیج ملے گا ان سے چلیے اب وہ شروع کرتے ہیں چلیے ساتھیوں تو سب سے پہلا الفاظ دیکھ پا رہے ہیں آپ لوگ یہ کیا لکھا ہوا ہے یہ غلط لکھا ہوا ہے اس سائیڈ میں کیا لکھا ہوا ہے غلط اور اس سائیڈ میں کیا ہے بلکل صحیح ہو جائے گا چلیے آپ لوگ اچھی طریقے سے دیکھ لیجے تاکہ میں آپ لوگ سہی سہی بتا پائیں تو ساتھیوں آگے دیکھ پا رہے ہیں یہ کیا لکھا ہوا ہے یہ غلط لکھا ہوا ہے بڑیا اس طرح نہیں ہوگا رائٹ کیا ہوگا اس طرح بڑیا ہوگا چلیے آگے دیکھ پا رہے ہیں کیا دیا ہوا ہے یا اگر دیکھ پایا ہے اگر دیکھ پایا ہے پوجاری کیا دیا ہوا ہے پوجاری تو یہ پوجاری اس سائٹ میں بلکل غلط ہے اور اگر دیکھ پایا ہے تھنڈا کیا دیا ہوا ہے تھنڈا تو یہ کیا ہو جائے گا گلت تھنڈا اور یہ ت lengra کیا ہو جائے گا صحیح تو ان الفاظ کو آپ لوگ اچھی طریقے سے دیکھ لیجئے تاکہ objective سوالات آئے اور آپ لوگوں کو پوچھ دیا جائے کہ ان میں سے کونسا الفاظ جو ہے غلط ہے تو تاکہ آپ لوگ پہچان پائیں یا پھر پوچھ لیا جائے آپ لوگوں کو کہ ان میں سے کونسا الفاظ صحیح ہے تاکہ آپ لوگ اچھی طریقے سے پہچان لیجئے گا اس لئے آپ لوگوں کو دھیان رکھنا ہے کونسا الفاظ کس طرح لکھا ہوا ہے چلی آگے دیکھ پا رہا ہے چھٹی کیا لکھا ہوا چھٹی تو اس طرح بلکل غلط ہو جائے گا اور یہ کیا بلکل صحیح ہے چلی آگے دیکھ پا رہا ہے کیا لکھا ہوا ہے دھوکہ کیا لکھا ہوا ہے دھوکہ تو یہ کیا ہوگا اس طرح دھوکہ بلکل غلط اور اس طرح دھوکہ بلکل صحیح ہے چلی آگے دیکھ لیجئے ان الفاظوں کو اچھی طریقے سے کیا دیا ہوا ہے پہنچنا کیا دیا ہوا پہنچنا یہ کیا ہے غلط ہے اور یہ درے والا کیا ہے صحیح ہے چلی آگے دیکھ پا رہا ہے سلات کیا لکھا ہوا ہے سلات تو یہ کیا ہو جائے گا غلط اور ادھر کیا ہے صحیح چلیے آگے دیکھ پہنے ہیں تازہ کیا لکھا ہوا ہے تازہ تو یہ تازہ بلکل غلط ہے اور یہ تازہ بلکل صحیح ہے چلیے آگے دیکھئے آگے دیکھ لیجئے کچھ اور غلط الفاظ کو چلیے یہ لکھا ہوا ہے یہ کیا ہے ان کو یہ کیا لکھا ہوا ہے ان کو تو ان کو اس طرح غلط ہو جائے گا اور ان کو اس طرح صحیح ہو جائے گا اور دیکھ لیجئے آگے لکھا ہوا ہے بلکل کیا لکھا ہوا ہے بلکل یہ بلکل یہ گلت ہے اور یہ بلکل صحیح ہو جائے گا آپ لوگوں کا اچھی طریقے سے دھیان رکھنا ہے آپ لوگوں کو ان الفاظوں کو جیدź تر ساتھی غلط کرتے ہیں اس لیے میں ان الفاظوں کو لے کر آیا ہوں چلیہ آگے دیکھ لیجیے آپ لوگ کیا لکھا ہوا ہے اجار کیا لکھا ہوا اجار تو یہ غلط ہے یہ ادھر یہ کیا ہے بلکل صحیح ہے چلی آگے دیکھ لیجئے پرانا کیا لکھا ہوگا پرانا تو پرانا ادھر والا جو ہے غلط ہے اور ادھر والا کیا ہے صحیح ہے چلی آگے چلی ساتھیوں تو آگے دیکھ پانے کیا لکھا ہوگا ہے جھوٹا کیا لکھا ہوگا ہے جھوٹا تو یہ کیا ہو جائے گا بلکل غلط ہو جائے گا اور ادھر کیا ہو جائے گا بلکل صحیح یہ جھوٹا بلکل ادھر جو بائیں سائیڈ میں بلکل یہ صحیح ہے جھوٹا چلی آگے دیکھ پا رہے ہیں دکان کیا لکھا ہوا ہے دکان تو یہ دکان کیا ہے بلکل اس طرح غلط اور اس طرح کیا ہو جائے گا صحیح دکان چلی آگے دیکھ پا رہے ہیں پردہ کیا لکھا ہوا ہے پردہ تو پردہ اس طرح نہیں لکھئے گا آپ لوگ پردہ اس طرح لکھنا ہے چلی آگے دیکھ پا رہے ہیں سوم یہ بلکل غلط ہے اور یہ سوم بلکل صحیح ہے چلی آگے دیکھ پا رہے ہیں استیفہ کیا دیا ہوا ہے استیفہ تو اس طرح اسطفہ 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 لکھنا ہے آگے دیکھ پا رہا ہے ناخن تو ناخن یہ غلط ہے ادھر والا کیا ہے سہی ہے چلی آگے دیکھ لیجیے تو چلیے ساتھیوں اور کچھ غلط الفاظ اور صحیح الفاظ کو دیکھ لیتے ہیں تو یہ کیا ہے اٹھانا کیا لکھا ہے اٹھانا تو یہ بالکل غلط ہو جائےگا آپ لوگوں کا اور یہ اٹھانا کیا conceive الجنگیل کو بلکل سہی ہو جائے گا چلی آگے دیکھ پا رہا ہے بھیڑ کیا لکھا بھیڑ تو یہ بھیڑ بلکل غلط ہے ادھر والا اور ادھر والا بلکل صحیح ہے چلی آگے دیکھ پا رہا ہے اڑانا کیا لکھا ہوئا ہے اڑانا تو یہ اڑانا کیا ہو جائے گا ادھر والا غلط اور ادھر والا کیا ہو جائے گا بلکل صحیح ہو جائے گا اڑانا چلی آگے دیکھ پا رہا ہے پیالا کیا لکھا ہوئا ہے پیالا تو پیالا اس طرح پیالا اس طرح غلط ہو جائے گا اور پیالا اس طرح لکھیں گے تو بالکل صحیح ہو جائے گا آپ لوگا چلیے آگے دیکھ لیجئے جھوٹ کیا لکھا ہوا ہے جھوٹ تو ادھر والا جو ہے غلط ہے اور ادھر والا جھوٹ کیا ہے صحیح ہے چلیے آگے دیکھ پانا ہے دوم کیا لکھا ہوا ہے دوم تو ادھر والا دوم غلط ہے اور ادھر والا دوم بالکل صحیح ہے چلیے ساتھیوں آگے دیکھ لیتے ہیں کیا لکھا ہوا ہے ذرا تو یہ ذرا بالکل غلط ہو جائے گا یہ زال سے ہوگا زرہ چلیے زال سے زرہ بالکل رائٹ ہو جائے گا چلیے آگے دیکھ پا رہا ہے آگے دیکھ پا رہا ہے زکاة کیا لکھا ہوا ہے زکاة تو یہ کیا ہو جائے گا غلط اور یہ زکاة اس طرح لکھنے سے صحیح ہو جائے گا چلیے آگے دیکھ لیجئے غدام کیا لکھا ہوا ہے غدام تو غدام اس طرح نہیں لکھئے گا آپ لوگ غدام کیس طرح لکھنا ہے اس طرح چلیے آگے دیکھ لیتے ہیں لاچار کیا لکھا ہوا ہے لاچار تو یہ لاچار اس طرح کیا ہو جائے گا غلط ہو جائے گا اور لاچار اس طرح بلکل صحیح ہو جائے گا چلیے ساتھیوں تو اب ہم لوگ کچھ اوبجیکٹیو سوالات کے طرف بڑھتے ہیں جیسے کہتے ہیں اردو میں معروضی سوالات چلیے تو سب سے پہلا سوال دیکھ پا رہا ہے سبھی ساتھی دیکھیں اچھی طریقے سے کیا لکھا ہوا ہے اس میں مفعول کی کتنی قسم ہے یا پوچھ رہا ہے کہ آپ لوگوں کو اس میں مفعول کی قسمیں پوچھ رہا ہے تو اوپسن نمبر علیف میں دیکھ پا رہا ہے دو دیا ہوا ہے اور اوپسن نمبر با میں دیکھ پا رہا ہے تین دیا ہوا ہے اوپسن نمبر جیم میں دیا ہوا ہے چار اور اوپسن نمبر دالو میں دیا ہوا ہے پانچ رائے ٹنسر کیا ہو جائے گا سبھی ساتھی بتائیے تو جلدیل دی چلیے سبھی ساتھی بتائیں گے جلدیل دی بتائیے سبھی ساتھی کون سا رائے ٹنسر ہو جائے گا جلدیل دی بتائیے تو چلئے بہت اچھا verik backlog چلئے بہت اچھا چلئے جس ساتھی نے بھی سوال نمبر ایک کا option نمبر alif دیئے ہیں بلکل آپ لوگوں کا سہی ہے کیا آجا ہے کہ اس میں مفول کی کتنی کسم ہے اس میں مفول کی دو کسم ہے آپ لوگوں کا جس ساتھی نے بھی a دیئے ہیں یعنی alif میں دیئے ہیں بلکل سہی ہے آگے دیکھ لیتے ہیں ہم لوگ سوال نمبر دو کو اور سوال نمبر دو میں لکھا ہوا ہے کہ зал میں مزکر کی نشان دہی کیجئے یہاں پوچھ رہا آپ لوگوں کو ازن میں سے کونسا لفظ مزکر ہے اس کو ڈھونڈ کر کے آپ لوگوں کو نشان لگانا ہے تو بتائیے option number alarm میں دیکھ پا رہا ہے roti option number 2 میں دیکھ پا رہا ہے مفتی option number the gym میں دیکھ پا رہا ہے couldee right answer کونسا ہو جائے گا سبی ساتھی جلدی علی بتائیے تو آپ لوگ دو کا right answer کیا ہو جائے گا چلیے بہت اچھا very good جس ساتھی نے بھی آفشن نمبر بے دیئے ہیں یعنی آفشن نمبر با دیئے ہیں بلکل آپ لوگوں کا صحیح ہے جس ساتھی نے بھی بی دیئے ہیں بلکل رائٹ ہے چلیں ساتھیوں آگے دیکھ لیتے ہیں ہم لوگ سوال نمبر تین کے طرف بڑھتے ہیں سوال نمبر تین میں دیا ہوا ہے زیل میں اس میں آلہ کی مثال کون ہے یہ پوچھ رہا ہے کیا زیل میں اس میں آلہ کی مثال کون ہے تو آفشن نمبر علیف میں دیکھ پا رہا ہے سبھی ساتھی دیکھ لیجئے کیا لکھا لکھا ہوا ہے دلشاد اور آفشن نمبر 2 میں دیکھ لیجئے خوشباس اور آفشن نمبر جیم میں دیکھ پا رہے ہیں غلاب پاس اور آفشن نمبر دال میں دیکھ پا رہے ہیں شاباس تو رائٹ انسر کیا ہو جائے گا جلیلی سبھی ساتھی بتائیے تو کیا پوچھ رہا ہے پہلے کوسٹن کو سمجھ لیجئے جیل میں اس میں آلہ کی مثال کون ہے یہ مثال بتانا ہے آپ لوگوں کو جلدی لی بتائیے کونسا صحیح مثال ہے چلیے بہت اچھا جس ساتھی نے بھی آفشن نمبر جیم یعنی سی نمبر دیئے ہیں بلکل آپ لوگوں کا صحیح ساتھیوں کیا ہو جائے گا ان میں سے غلاب کیا ہے اس میں آلہ کی مثال ہے چلیے سوال نمبر چار کو دیکھ لیتے ہیں سوال نمبر چار میں دیا ہوا ہے کہ سحیل عظیم آبادی کس جلہ میں پیدا ہوئے کیا پوچھ رہا ہے سحیل عظیم آبادی کس جلہ میں پیدا ہوئے تو آفشن نمبر علیف میں دیکھ پا رہا ہے جہان آباد اور آفشن نمبر 2 میں دیکھ پا رہا ہے گیا میں آفشن نمبر 2 آفشن نمبر جیم میں دیکھ پا رہا ہے مزفر پور میں اور آفشن نمبر دال میں دیکھ پا رہا ہے پٹھنا میں رائٹ انسر کیا ہو جائے گا سوال نمبر چار کا سبھی ساتھی بتائیے تو جلدی لی چلیے بہت اچھا چلیے بہت اچھا تو جس ساتھی نے بھی سوال نمبر چار کا اوپسن نمبر دی دیئے ہیں یعنی دال میں دیئے ہیں بلکل صحیح ساتھیوں آپ لوگوں کا کساں پیدا ہوئے تھے یہ جینڈر نالج کا سوال ہے اس طرح کا آپ لوگوں کو جینڈر نالج پوچھا جائے گا تو اچھی طریقے سے آپ لوگ دیکھ لیجئے اردو انوادق میں جو جینڈر نالج سے آپ لوگوں کو پوچھا جائے گا اس طرح کا سوال رہے گا آپ لوگ اچھی طریقے سے دھیان رکھئے یہ صحیح لجم آباد کی زلہ میں پیدا ہوئے تو پٹنا میں چلی آگے دیکھ لیتے ہیں سوال نمبر پانچ میں دیکھ پا رہے ہیں کلیم الدین احمد کی والدہ کا کیا نام تھا کیا پوچھ رہا ہے کلیم الدین احمد کی والدہ کا کیا نام تھا تو اوفیسن نمبر علیف میں دیکھ پا رہے ہیں نفیسہ خاتون اور اوفیسن نمبر با میں دیکھ پا رہے ہیں شغفتہ خاتون اور اوپسن نمبر جیم میں دیکھ پا رہا ہے شائصتہ پروین اور اوپسن نمبر دال میں دیکھ پا رہا ہے انجو مارا رائٹ انسر کیا ہو جائے گا سوال نمبر پانچ کا سبھی ساتھی بتائیے تو جلدیل دی چلیے بہت اچھا بہت اچھا تو جس ساتھی نے سوال نمبر پانچ کا نفیسہ خاتون دیئے بلکل آپ لوگوں کا صحیح ساتھیوں تو جو جو ابھی تک بتانی پا ہے تو آپ لوگ دیکھ لیجئے رائٹ انسر کیا ہو جائے گا نفیسہ خاتون چلیے آگے دیکھ لیتے ہیں سوال نمبر چھے کو دیکھ لیتے ہیں سوال نمبر چھے میں دیا ہوا ہے وینڈبنا کیا لکھا ہوا ہے وینڈبنا کا اردو ترجمہ کیا ہوگا تو رائٹ انسر کیا ہو جائے گا جلدیل بتائیے سبھی ساتھیوں اوپسن نمبر علیف میں دیا ہوا ہے اقلمند ہونا اوپسن نمبر با میں دیا ہوا ہے مزاق ارانا یہ کیا لکھا ہوا ہے اوپسن نمبر با میں مزاق ارانا اور اوپسن نمبر جیم میں دیکھ پا رہا ہے مطمئن ہونا اور اوپسن نمبر دار میں دیکھ پا رہا ہے متحرک تو رائٹ انسر کیا ہو جائے گا سوال نمبر چھے کا سبھی ساتھی بتائیے جلیل دی رائٹ انسر کیا ہو جائے گا چلیے بہت اچھا ہے ویری گوڈ جس ساتھی نے بھی سوال نمبر چھے کا اوپسن نمبر بی میں دیئے گا بلکل آپ لوگوں کا صحیح ہے کیا ہو جائے گا ساتھی ہو مزاق ارانہ بلکل صحیح ہو جائے گا جلیے سوال نمبر ساتھ کو دیکھ لیتے ہیں ہم لوگ سوال نمبر ساتھ میں دیا ہوئے ہیں موکی خانہ کیا لکھا ہوئے یہ موکی خانہ اس محورے کے معنی کیا ہے تو یہ جو ہے آپ لوگ جتنے بھی ساتھی آپ لوگ جو ہے سہائق میں رکھے ہیں اس کو اچھی طریقے سے دیکھ لیجئے آپ لوگوں کو محورات بھی آئے گا پی ٹی اگزام میں اس لئے آپ لوگوں کو جان رکھنا ہے کیا ہے سوال نمبر ساتھ میں موکی خانہ اس محورے اس محورے کا معنی پوچھ رہا ہے آپ لوگوں کو سبھی ساتھی بتائیے تو کونسا رائے ٹنسر ہو جائے گا اوپسن نمبر علیف میں دیکھ پا رہے ہیں کسی سے مانگ کر خانہ اور اوپسن نمبر دو میں دیکھ پا رہا ہے دھوکہ دینا اوپسن نمبر جی میں دیکھ پا رہا ہے شکشت کھانا اور اوپسن نمبر دال میں دیکھ پا رہا ہے مقابلہ کرنا رائٹ انسر کیا ہو جائے گا جلدیل سبھی ساتھی بتائیے سوال نمبر ساتھ کا چلیے بہت اچھا جس ساتھی نے بھی آفزن نمبر سی دیئے ہیں یعنی شکست خانہ آپ لوگوں کا صحیح ساتھیوں یعنی جیم میں جس نے بھی دیئے ہیں آپ لوگوں کا رائٹ ہے سوال نمبر آٹھ کے طرف بڑھتے ہیں سوال نمبر آٹھ میں دیا ہوا ہے دیر کی جمع کیا ہوگی جمع پوچھ رہے ہیں آپ لوگوں کو جلللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل سوال نمبر نو کے طرف بڑھتے ہیں سوال نمبر نو میں دیا ہوا ہے خوشک کی زد کیا ہوگی کیا پوچھ رہا ہے سوال نمبر نو میں خوشک کی زد کیا ہوگی تو اپسن نمبر علیف میں دیکھ پانا ہے تر کیا دیا ہوا ہے تر اور اپسن نمبر ماں میں دیکھ پانا ہے سونگنا اپسن نمبر جیم میں دیا ہوا ہے بارش اور اپسن نمبر دال میں دیا ہوا ہے پانی تو سب سے پہلے آپ لوگ معنی کو سمجھ لیجئے خوشک کا معنی کیا ہوتا ہے سوکھا اس خوشک کا معنی کیا ہوتا ہے سوکھا اور ترکہ معنی کیا ہوتا ہے بھیگا تو پورا ہی پتا چل رہا ہے یا کی سوکھا کا اپوزٹ کیا ہو جائے گا بھیگا ہو جائے گا تو خوشک کا معنی کے اعتبار سے آپ لوگوں کو بتانا ہے تو یہ یعنی لفظ کے اعتبار سے بتانا ہے یا خوشک کا معنی ہوتا ہے سوکھا اور ترکہ معنی کیا ہوتا ہے بھیگا ہوتا ہے تو اس کا رائٹ انسر کیا ہو جائے گا اوپسن نمبر علیف تو جس ساتھی نے بھی رائٹ انسر اوپسن نمبر علیف یعنی اے دیئے ہیں بلکل صحیح ساتھیوں چلیے آگے دیکھ لیتے ہیں سوال نمبر دس کی طرح تو سوال نمبر دس میں دیا ہوا ہے روزانہ شائع ہونے والے کو کیا کہتے ہیں تو اوپسن نمبر علیف میں دیکھ پا رہے ہیں روزانہ آنا اور اوپسن نمبر با میں دیکھ پا رہے ہیں روز نامہ اور اوپسن نمبر جیم میں دیکھ پا رہا ہے مہانہ اور اوپسن نمبر دال میں دیکھ پا رہا ہے سالانہ رائٹ انسر کیا ہو جائے گا سوال نمبر دس کا جلدیلی سبھی ساتھی بتائیے یہ آخری کوششن ہے سبھی ساتھی بتائیں گے اس میں جلدیلی بتائیے آپ لوگ سبھی ساتھی چلیے بہت اچھا بہت اچھا تو جس ساتھی نے بھی روز نامہ بتائیں بلکل آپ لوگوں کا صحیح ساتھیوں یا کیا پوچھ رہا ہے روزانہ شائے ہونے والے کو شائے منہ یعنی دیکھنے دیکھنے والے کو تو اس کو کیا کہتے ہیں روز نامہ کہتے ہیں کیا کہتے ہیں ساتھیوں روز نامہ جس ساتھی نے بھی سوال نمبر دس کا بھی دیئے ہیں بلکل سبھی کا رائٹ ہے یعنی بے میں جس ساتھی نے بھی دیئے ہیں بلکل آپ لوگوں کا صحیح ساتھیوں تو امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو اچھی طریقے سے سمجھ میں آیا ہوگا تو چلیے ساتھیوں اب ملتی ہے پھر اگلے کلاس میں 9 بجے والی کلاس میں تو آپ لوگ دیار رہیے گا اور جتنے بھی ساتھی ابھی تک ویڈیو کو لائک نہیں کیے ہیں ساتھیوں تو آپ لوگ جاتے جاتے ویڈیو کو لائک کرتے جائیے اور اچھی طریقے سے جتنا بھی میں پڑھایا ہوں آپ لوگوں کو صحیح اور غلط اچھی طریقے سے آپ لوگوں کو دھیان رکھنا ہے اس سے میں پھر آپ لوگوں کو سوال کروں گا 9 بجے والی کلاس میں اس لئے صحیح سے آپ لوگوں کو دھیان رکھنا چلیے ساتھیوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ خدا حافظ پھر ملتے ہیں اگلا کلاس میں جب تک کے لئے آپ لوگ یاد کیجئے السلام علیکم